حضرت علی کی تین بیٹیاں تھی حضرت عمر کے گھر میں کونسی بیٹی تھی امہ کرسوم تھی وہ بی بی فاطمہ کی بیٹی تھی اور حضرت عمر سے اس کی شادی ہوئی تھی باغر امہ کرسوم کی شادی ہوئی تھی ایک بھائی جن کو کینسر ہے شیخ امتیاندہ ان کو شفاہ دا فرمائے کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا یہ نجائز بات ہے یا شورت کبھی نہیں بتانا چاہیے اگر کوئی بندہ واقعہ کربلا اہل سنت والجماعت کے کتاب سے پڑے یا عالم سے سنے اور رو پڑے تو کیوں نہ روئے حضرت حسین سے کس کو محبت نہیں ہے وہ تو شباب سیدہ شباب احل الجنہ ہے وہ تو محبوب ہے محمد مصطفیٰ کے ہم کہتے ہیں یہ ماتم کرنا جو ہے یہ حرام ہے حضرت کی نکاح گیارہ ہوئے ہیں لیکن با وقت وفات حضرت کے گھر میں نو بی بیاں تھی ابن زیاد جنہوں نے امام مسلم کو شہید کیا تھا اس پر لانت بھیج سکتے ہیں ہم اس کام کے لئے تبی بھیجے گئے کہ لانتیں کرتے رہیں اللہ عالم اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں اسی لئے اس میں اہل سنت والجواد کا یہ عقیدہ ہے کہ خاموش رہو بس نہ تعریف کرو نہ لانت کرو ایک بندہ کہتا ہے کہ ابن جریر جو ہیں وہ شیعہ تھے ابن جریر دو ہیں ایک شیعہ تھا ایک ابن جریر جو ہمارے محدد مفسر ہیں وہ تو اہل سنت ہیں پاکستان میں لوگ محرم میں شادی کرنا جائز سمجھتے ہیں بلکل بےوقوفی کی بات ہے بیدت ہے بلکہ محرم میں شادی کرنی چاہیے حضرت حسین نے خود شادی کی بیٹے کی محرم میں کہتے ہیں کہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ دس محرم کی رات میں اگر میاں بی بھی ملیں تو جو لڑکا پیدا ہوگا نامرد ہوگا تو چلو نہ ملو نامرد تو نہ بنو یہ جو ٹھیک حصے کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں پاکستان میں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ عورت کو حمل رہے تو سودج گرن یا چاند گرن کی سودج میں کوئی کام نہ کرے یہ بھی جو ٹھا عقیدہ ہے یہودیوں کا اور ہندوں کا عقیدہ ہے ہم کوئی سودج پرستے ہیں کہتے تھے کہ ملتان کے علاقے اس شریف میں ایک دربارے والو قبر کے ساتھ چکر لگاتے ہیں بلکل بدت ہے اور شرک ہے تواف صرف اللہ کے گھر کا جائز ہے اور کسی قبر کا تواف کرنا جو ہے وہ اللہ کے تواف میں شرک ہے کہتے تھے کہ پاکستان میں ایک پتھر ہے کہتے ہیں حضرت علی کے پاؤں کے لشان ہیں بارہ اللہ علم لیکن انشاءاللہ سوفی ست جھوٹ ہیں حضرت علی کے پاؤں کے لشان کے پتھر یعنی مکہ مدینے باروں نے حفاظ طریقی پاکستان میں لے گئے جمعہ کی نماز میں فرض کے بعد چار سنت کیوں پڑھتے ہیں چار سنت کا حکم ہے چونکہ وہ بھی تو ذوہر ہے فرق اتنا ہے کہ ذوہر میں چار رکھاتے ہیں اور جمعہ میں دو ہیں دو میں خطبہ ہے بات تو ہوئی ہے ذوہر والی اگر کوئی جمعہ نہ پڑھ سکے ذوہر ہی پڑھے گا میری بانجی بیمار اللہ شفاعتہ فرمائیں مستاد ہوں اور بچے کا پرچہ چیک کرتے ہیں تو کچھ بچوں کے نمبر کم ہوتے ہیں بہت زیادہ نمبر دے کر پاس کرتے ہیں بارال اگر جائز مدد ہو بچے کی تو کوئی حرق نہیں جائز نہ ہو پیسے دے کر نمبر نہ رہے میرا پوتا ہے بیمار ہے اللہ شفاعتہ فرمائیں میرے بیٹے کی اولاد نہیں ہیں جن کی بھی اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائیں میں نے صبح دس سے بارہ تک چار سے پانچ دواف کی ہے بعد میں میں نے سب کی دو دو رکات پڑی ٹھیک ہے ہوتل کے بعد اصر کی ادان کی یا نماز کی آواز آتی ہے لیکن صفے اگر جڑتی ہیں اور نظر آتی ہیں نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی ریاض جنہ میں آپ اپنے لیے بھی نفر پڑھیں بعد واردین مرہومین کے لیے بھی دو رکات پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں میرے ساتھ کچھ عالم تھے کچھ کہتے تھے کہ میدانِ حشر جو ہے اعفات میں ہوگا یہ غلط بات ہے میدانِ محشر جو ہے وہ شام میں ہوگا چونکہ صحیح حدیث میں ہیں حضور نے فرمایا ہے اسی طرح ہم قبر میں اٹھیں گے حضرت عیسیٰ میرے ساتھ ہوں گے ابو پکر دائیں ہوں گے عمر بائیں ہوں گے سمہ آتی علا بکیر غرقت پھر میں جنت البکی کے دروازے پہ ہوں گا وہاں بھی سب کھڑے ہو چکے ہوں گے سمہ انتظر لے احل مکہ پھر میں مکہ والوں کا انتظار کروں گا حتیٰ کہ مکہ والے بھی آ جائیں گے مکہ والوں کو دائیں ہاتھ پہ اور مدینے والوں کو بائیں آت پہ رکھوں گا سمہ آسوک آسوک اومئل المحشر پھر میں ان کو میدان حشر شام کی طرف لے جاؤں گا میری بیوی کو نظر لگ جاتی ہے تو کسی کو نہ دیکھنے دیا کریں فرقے میں ہوگی نظر نہیں لگے گی تمہاری لگتی ہوگی خود ماشاءاللہ کہتی ہے اگر لا حول پڑھ لی اگر نظر نہیں لگے گی مسجد قبا میں اگر جا کے دو رکعت پڑھیں تو ایک عمرے کا سبب بچہ سو رکعت پڑھیں سبب کوئی ایک عمرے کا بینے کا میں نے حج کیا تھا والدہ کے ساتھ انہیں تواف کرتی رہی لیکن تواف الویدہ کا نام نہیں لیا تھا وہ آخری تواف انشاءاللہ خود بخود ویدہ ہو گیا میری بیوی تئیس سال جادو ہے کوئی علاج اس کا علاج یہ ہے کہ صورت البقرہ جو ہے وہ ٹیلی فون میں فیڈ کر رہے اور ہیڈ فون لگا کے وہ لزانہ سنا کرے تو انشاءاللہ دس گیرہ دل میں سب باتیں ختم ہو جائیں گی روحانی علاج بھی کرتے رہے ہیں اللہ کا قرآن کا حدیث کا بتاتے رہے ہیں مقاد حضور نے مقرر کیا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسہ بواقی حضور نے مقرر کیا ہے پانچویں کا کس تو وجید لینا جائز ہے بارال نیو مینہ جو ہے وہ اصل تو مدلفہ کا علاقہ ہے لیکن چونکہ مینہ میں خیمو کی جگہ پوری نہیں ہو جی تو آگے بڑھا دیا کیا انشاءاللہ اللہ مہاں بھی قبول فرمائیں گے بارال آپ سویڈن میں رہتے ہیں کوشش کریں کہ بینک سے سودھ لے کر مکان نہ دیں سودھ سودھ ہے چاہے سویڈن میں ہو یا کسی مسلمان گلک میں ہفتے کا دن مقرر کر کے اب لوگ کٹھے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کوئی بات نہیں جمعہ کے دن کر دیا کرو جمعہ کے دن تو حکم بھی ہے اگر چھوٹا بھی شعب کر کے آدمی نے صرف اپنے پوری طرح سنجھ اسے وزر کو دھولیا ٹھیکے ہو کے جس آدمی کہ یہ عقیدہ ہو کہ حضرت علی حضور کے علاوہ انبیاء سے بھی افضل ہیں بلکل یہ کافروں کا عقیدہ ہے مسلمانوں کا نہیں ہے روافظ کا عقیدہ ہے نبی نبی ہوتا ہے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جس نے حسین کی دیارت کی اس نے حضور کی اصل مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ دونوں بھائی جو تھے حضرت حسن سر سے لے کر سینے تک حضور کی شکل تھے حضرت حسین سینے سے لے کر پاؤں تک حضور کی شکل تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ دونوں بھائیوں کو کٹھا کھڑا کر دو تو تصویر نظر آ جاتی تھی محمد مصطفیٰ کی نفلی روضہ اگر کسی نے توڑ دیا قضا ضروری ہے چونکہ جب رکھ لیا تو واجب ہو گیا اب تو نفلی نہیں رہا نا نفلی تو بہت اجتا جب نیت کی تھی یہ اب رکھ لیا تو واجب ہو گیا حجر اصور اوشن تھا چمکتا ہوا تھا نور تھا لیکن حضور نفر میں سب ودت و خطایا بنی آدم بنی آدم کی اولاد کی گناہوں نے چوم چوم کے سیاہ کر دیا ہے تواف کے دوران نگاہیں نیچی لکھیں چونکہ تواف نماز کے حکم میں ہے حجر اصور بسرام نے کھڑے ہو کے اشارہ کریں پہلوں میں درد ہو جائے سلی پر چپل استعمال کرتے ہیں اگر وہ جوتا پاک ہے چپل کو دھو لیں پاک ہے تو پھر اس کو پہن کے تواف کر سکتے ہیں اللہم محببی رین علی ایمان اور رضی کے نفیق اٹھیں گئے دعائیں پڑھ سکتے ہیں ایک عالم ایک عدیث کا ذکر فرما رہے تھے کہ حج مبرور میں کھانے کھلانے کا بھی ذکر ہے مجھے نہیں پتا اس کا مقصد یہ اس کو کوئی کھانا نہیں دیتا ہوگا اس نے فتوہ گھر دیا مجھے سے کسی نے گیاروی بنا دی اس نے کہا حج تمہارا کمون نہیں ہوگی جب تک مجھے کھانا نہ کھلا یہ کوئی عدیث نہیں ہے اولاد کو نیک بنانے کے لیے دعاؤں کے علاوہ خود نیک بنیں اور ہر نیک کام میں اولاد کو ساتھ رہ جائیں مسجد جائیں نماز پہ جائیں قرآن پڑھنے کے جائیں تو جب ان کی صحبت اچھی ہوگی تعلیم ہوگی تربیت ہوگی تو نیک ہو جائیں گے نابالک بچہ ہو یا بچی ہو وہی دعا سب کے لیے ہے اللہم مغفر لہینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسا سب کے لیے اگر امام کی اور مکبر کی دونوں کی آواز آ رہی ہے تو ہم امام کی آواز کی اقتدا کریں گے مکبر تو احتیاط کے لیے ہے کہ اگر امام کی آواز نہ پہنچے تو لوگ بچائے سجنے سے محروم نہ ہو جائیں ایک ہی تھیلے میں جوتی اور قرآن رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے قرآن کی توہین ہے کہ جہاں جوتہ رکھ رہا ہے وہاں قرآن رکھو گے دیکھو نا کوئی آدمی جوتہ تمہارے سر پہ رکھ دے تمہاری توہین ہے قرآن کے ساتھ رکھ دے توہین نہیں ہے میں پاکستانی ہوں ہمارے گاؤں میں بہت دشمنی ہے اللہم علف بین قلوبہم واصل حضاد بینہم یا اللہ آپ قادر ہیں ان کی دشمنی کو محبت اور سلو میں بدل لیں میرے دوستوں نے کہا تھا عمرہ کرنا تواف کرنا بلکل کر لیکن ایک کے لیے ایک میرے کمندہ کاروبار میں شریک ہے کاروبار میرا ہے وہ میرا شریک ہے اپنے حصے کی زکاة دو وہ کہتا ہے وہ زکاة نہیں دیتا بارحال وہ زکاة نہیں دے گا تو گناہکار وہی ہوگا آپ نے اس کو کہہ دیا بس ایک آدمی نے دو ہزار دس میں حج کیا کسی کے کہنے پر تواف الویدہ حج سے پہلے کر لیا بارحال حج کو کنگیاں مادنے کے بعد واپس چلا گیا اس پر بلکل دم واجب ہے تواف الویدہ آخر میں ہوتا ہے حج سے پہلے تھوڑا ہوتا ہے اگر عورت حیز میں ہو تم یہاں بیوی مل سکتے ہیں بلکل گناہ ہے سخت گناہ بھی ہے اور دونوں کی شدین بھی ماری میں مبتلا ہونے کا بھی خطرہ ہے توبہ کرے استغفار کرے بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ کم از کم کوئی صدقہ و خیرات بھی کرے تاکہ گناہ معاف ہو جائے عورت کا بدن تو دیکھ سکتے ہیں لیکن مباشرت حرام ہے یہ تو قرآن کا بتنا ہے اللہ کے نبی آپ سے پوچھتے ہیں حیز والی اکل اکل ہوا عزن یہ عزا ہے فاتدل النصاف المحیر حیز میں ان کے قریب نہ جاؤ بیوی کو حیز ہو تو مرد اپنی شعوت کیسے پوری کرے دوسری شادی کر رہے پوری ہو جائے گی تاریخ جمید صاحب نے کہا ہے کہ دیبندی بلیلوی شیعہ بارال کہا ہوگا مزدر کا آدمی ہے میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کہتا ہے وہ جو بھی فرماتے ہیں آدم آدمی ہیں لادمی بات ہے کسی نے کسی حدیث میں پڑھا ہوگا استلام دونوں ہاتھوں سے کرو جائز ہے ایک ہاتھ سے کرو تب بھی جائز ہے اگر ہاتھ لگ جائے تو بھرچونہ سنت ہے اور اگر نہ لگے تو بھرچونے کی طرف نہیں ہے استلام کے وقت کعبے کی طرف سینہ کریں میری دمین کا مسئلہ ہے میں بیج کے دوسری جگہ لینا چاہتا ہوں پہلے استخارہ کرو اس کے بعد استغفاد پڑھتے رہو اللہ بدد کریں گے حج کے بعد لوگ مبارک دیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں کوئی بات یہ تو رواج ہے کوئی شریعت کا حکم تو نہیں ہے لیکن اتنی تو عزت ہوتی ہے ایک دوسری کی میرے بدن کے باہر حصے میں تکلیف ہے وہاں دروش شریف پڑھ کے خود دم کیا کرو میں حج مشن میں ڈاکٹر ہوں طائف سے آتے ہوئے میں نے مجھے کی نیت نہیں کی بارال اگر آپ گئے تھے کسی ڈیوٹی پر ڈیوٹی کے لیے واپس ہے تو کوئی دم نہیں ہے ورنہ دم ہے طوافے ودا کرنے کے بعد اگر موقع مل جائے تو پھر بھی آپ طواف کرتے رہیں کہ منہ تو نہیں ہو گیا نماز پڑھیں طواف کریں کہتے ہیں کہ امام شافی اور امام محمد بن حمبر امام ونیفر کے شگرد ہیں تو یہ دونوں امام ہنفی کیوں نہیں ہیں تو وہ تو اپنے اپنے وقت میں پیدا ہوئے ہنفی کہتے ہو گئے شاگرد ہیں وہ تو امام ونیفر پیدا ایک ادھر گئے تو وہ بھی مجتحد ہیں تو مجتحد کو تو اجتحاد کا حق ہوتا ہے اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تقلید کرے تقلید تو ہم جیسے لوگ کرتے ہیں جو آدمی مقام اجتحاد پر ہے وہ اجتحد ہے اس کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے کہتے ہیں کہ ہر سال میں چالیس ابدال ہوتے ہیں بارہ اللہ وعالم ان کو پتا ہوگا مجھے تو پتا نہیں ہے مجھے تو ابدال کے بدلے میں آپ لوگ ہی ملے ہیں ابدال تو آج تک کوئی نہیں ملا ہوں گے ضرور بارہ اللہ وعالم دو سال ہو گئے عورت سے اس کا شوہر ملا بھی نہیں بدتمیز بھی ہے خرچ بھی نہیں دیتا کھلو کر لیں کھلو لینے کا اسے حق ہے وہ عدالت کے ذریعے کھلو لینا وہ خود کیوں دے گا میں نے دو ہزار سولہ میں حج کیا تبدیلی آگئی گندی فلمیں دیکھنا شروع کی میرے حج پر بلکل حج پر اثر ہوگا اگر حج کے بعد آدمی برے کام کرے تو اس کا مانع ہے کہ حج قبول ہی نہیں ہوا بارحال تائف کے میکات سے گھدرے ہیں تو انہوں نے ضروری ہے تو اس کا حد یہی ہے کہ دوبارہ چلے جائیں انہوں نے دم دے نہیں پڑے گی اگر آدمی حل کرائے تو افضل ہے حل کر نہ کروائے تو مشین سے یا کینچی سے بھی بال کار سکتا ہے لیکن سارے سار کے صرف ٹکٹ نہ لگائیں سادہ کپڑوں میں ہم نے توافذ یاد کیا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ہم نے اس تک پر اسلام کی توافذ بالکل ٹھیک ہے جب آپ کا مقربانی ہو گئی حل ہو گیا کپڑے آپ نے منابے بدل لیے تو پھر آپ کپڑے پہن کے ہی کریں گے امام کے پیچھے والی نباز میں رکو میں رکو میں کوئی دعا نہیں سبحان ربی العظیم سجدے میں سبحان ربی العلا دعا نفلی نماغو میں کریں کچھ اچھے خاطر تندر اس لوگ بھیک مانگتے ہیں بلکل نجائز ہے ماں کے مرنے کے بعد بیٹا ماں کے بھائیوں سے براست مطالبہ کر سکتا ہے بلکل میرے والدیں مامو سے کاروباغ میں تیس ستا رکم دینا تھا لاغ بھی بات ہے کہ اس کی جائدات سے پہلے کل سا عدا کرو بارہ ہر آج ہی جتنا ہم دیتی ہیں جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ اس میں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں لڑکے کا نام کوہافہ مجھے نہیں پتا کوہافہ کیا ہوتا ہے نائلہ اور لڑکی کا نام تو ٹھیک ہے کوہافہ تو نہیں ابھی کوہافہ حضرت ابو بکر کے ابے کی گنیت تھی میرے بھائی اولاد سے محروم ہیں یا اللہ جو لوگ بھی اولاد سے محروم ہیں ان کو اولاد سالح عطا فرما میں نے اپنے والد کا کاروبار سنبھالا ہوا ہے ان کی اجازت کے بغیر میں اپنے خرچ کے لیے پیسے لے سکتے لیکن بتا دیا کریں اچھی بات ہے اگر میاں بی بی حج پہ آئے ہوئے ہیں لیکن تواف یا صفح الگ الگ کریں کوئی بات نہیں بارہ آلتہ تبلیغ میں جو بھی تعلیم دی جاتی ہے وہ صحیح ہے صحیح طریقہ ہے برات میں سوتے ہوئے چیوٹی کپڑوں میں چلی گئی مر گئی کوئی بات نہیں مر گئی تو مر گئی اس پیس نے کہا تھا کہ آپ نے کپڑوں میں آئے ہمارے علاقے میں ریجسری کی لکھت بلد نہیں ہوتی میں بہن کو حصہ دین تھا ہوں جہدار سے وہ کہتی ہمیں نہیں لیتی بارہ دواج ہو نہ ہو لیکن آپ کی بہن کا حق ہے وہ معاف کر دے اس کی مرضی ہے سودی کام کرنے والے بینگوں میں نوکری نہ کریں ایک اور دوا کھاتی رہی جب دوا بند کیا تو اب خون جاری ہو گیا توا فال لیتا معاف ہے اس پہ عورت کو نکلی انگوٹھی پہننا بھی نکلی بھی جائز ہے اس لیتا ہے عرفات میں بارش ہو گئی والدہ نے بال کھول دی کنگی کی ان کو ڈر ہے کہ کچھ بال گر گئے ہوں کہ کچھ نہیں ہوتا ویسے پانچ دس ریال خیرات کر دیں مینا میں ہم نے دس دل آج کے بعد کیا ہم نہیں کیا ہوتل میں رہ گئے گیارہ بارہ تیرہ ککنگ کیا ہوتل سے مات میں گئے ٹھیک ہے سنت کے ثواب سے محروم ہو گئے دم کوئی نہیں ہے میری کوئی شریح آجات ہے اللہ باق آپ کی مدد کرے آسان کرے میرا لڑکا ہوتل کا کورس کیا ہے تماقو کھاتا ہے اللہ اس کو شفا دے اور حیاء دے میرے بیٹے کی بیوی ہے ناز مین بتا نہیں کیا ہے اس کی مہا نصیم بانو ہے پانی بہت زیادہ پیتی ہے کھانا زیادہ کھاتی ہے پانی زیادہ پی ہے بری بات تو نہیں ہے آپ کو کھانے کا فکر ہے کہ خرچ کم ہو جائے تو وہ کم کرنے کی کوش جب پانی سے پیت بھگ جائے گا کیا کھائے گی وہ ہم ہو گئے آپ کو اللہ تعالی نے لڑکی کو لڑکی کا نام تسلیم ہے ہر حال سے پتہ نہیں کیا اخلاق سب کچھ دیا ہے رشتہ ہو جائے تین دفعہ صورت الرحمان پڑھ کے دعا کریں میری بیٹی نرسنگ کالج کا تیسر سال ہے اللہ کامیاب کرے اور شادی کے لیے تین دفعہ صورت الرحمان رضانہ پڑھ کے دعا کرے عامل اگر صحیح معنی میں عامل بسلت ہو شریعت کا پابند ہو اس سے علاج کرا سکتے ہیں میرے چھوٹا بھائی بچے ہیں بول نہیں سکتے اللہ شفا تعاف فرمائیں جرابوں پہ مسا نہیں ہوتا اگر چمڑے کی جرابیں ہوں تو مسا جائز ہے